قبردی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیتی قبرد اتے نہیں تسی بے سکتے قبرد اتے قدم نہیں رکھ سکتے اے قبردی بے حرمتی ہوئے گی اس دے نال اس واسطے جدو قبرستان جاندے ہو اے بھی ذرا توجہ رکھیا کرو کیا ہی واری قبردے جڑی کڑی ہوندے ہو دے نال دو چار کبڑا ہوندے ہیں نال نال تو لوگوں دے اتے کھلوک مٹی پانی شروع کردیں اے گناہ دا کام میں قبردی بے حرمتی نہیں کرنے قبرد اتے کھڑیا ہونا ٹھیک نہیں تے جدو تسی قبرستان جاؤ اپنے والدین پہنے پڑا کسے دیو قبردے جا کے دعا منگندہ طریقہ کی ابھی سماعت فرماؤ کہ قبرد اتے جا کے تھوڑی دور کھڑیا ہو کے سبنا پہلنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو پڑھ کے کوجوی نہیں نہ ہوندہ کوجوی صورت اخلاص تے سارے ہیں نا ہوندی نا کل ہو اللہ کل ہو اللہ آہد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان آہد اے چھوٹی جی صورت احتسار ہیں نا ہوندی نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری صورت اخلاص پڑھے گا نا ایک واری اللہ قرآن دے ایک حصے دا سواب انہوں اتا فرمائے گا جملے سماعت فرمائے جا جن نے تین واری قرآن پڑھے اے تین واری صورت اخلاص پڑی اللہ انہوں ایک قرآن پڑھنے دا سواب اتا فرمائے والدین دی قبر دے جا کے اتھے پہلا جا کے کوشش کرو صورت فاتحہ ہوندی صورت فاتحہ پڑھ لو جن نہیں ہوندی صورت اخلاص کل ہو اللہ پڑھ کے تین واری پڑھ کے دروشی پڑھ کے تے دعا منگو تے دعا منگن دا طریقہ کارویے وے کہ جیڑے دنیا تو گینے ہونا واسطے دعا کیتی جائے تے صرف آپنے واسطے نہیں پورے قبرستان واسطے کہ یا اللہ جنہیں اتھے لیٹے نے سارے ہن دی بکشی فرما سارے ہن واسطے کرو گے ہو سکتا کسے میدہ صدقہ ساڑی مید بھی بکشی جائے دوسرے ہن واسطے پہلا کرو تے اپنے واسطے بعد وچ کرو دوسرے ہن واسطے پہلا دعا کرنی چاہیے دی کہ یا اللہ جنہیں بھی قبرستان دے اندر لیٹے نے اللہ سب دی بکشی فرما اللہ میرے والد دی میری والدہ دی اے نا واسطے دعا کر کے پھر اپنے واسطے کرو کہ یا اللہ سمی اتھے ہی ہونے ساڑھا بھی اے ہی ڈیر ہے اے آخری آرام گائے اتھے ہی ہر بندے نے ہونے قبرستان اے تھو اگے تے جا کوئی نہیں سکتا کوئی امیر ہے تے انہیں بھی قبر چی جانا ہے جی کوئی غریب ہے تے انہیں بھی قبر چی جانا ہے تو پھر قبر کوئی کسے دا پروٹوکول نہیں کیا ہے ذرا میر بند ہے تہتی ذرا کھلی قبر کرو دی یا لمبی کر لو کوئی نہیں قبر جڑا جسم دے مطابقی بننی ہے دعا کرو اللہ سنو قبر دے عذاب کلو محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے اللہ